ہائیر ایڈوکیشن کمیشن نے گرمی بھگانے کے ساتھ قومی بل کو کم کرنے کا بھی توڑ نکال لیا لسی اور ستو کے مقام سطح پر کاروبار کے فروغ سے لوگوں کی آمدنی بڑھے گی اور بے روزگاری گربت میں کمی ہوگی جس سے لوگوں کو روایتی اور ثقافتی چیزوں کی طرف راقب کرنے میں مدد ملے گی اور برامدی اور مسنوی اشیاء کا استعمال بھی کم ہوگا جس سے معاشرہ صحت مند اور توانہ ہوگا سرکاری اور نیجی نیورسٹیوں میں لسی اور ستو استعمال کرنے کی سفارشات پیش کر دی گئی ہیں ایچی سی کی ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہستہ سوہیل کی طرف سے تمام وائس چانسلرز اور ریکٹرز کو لکھے گئے خط کے مطابق ایچی سی نے مقامی طور پر تیار کردہ روایتی مشروبات لسی اور ستو کی خپت کو بڑھانے پر زور دیا تاکہ اس کاروبار سے وابستہ لوگوں کے لیے آمدنی بڑھائی جا سکے ایچی سی نے مزید تجویز دی ہے کہ چائے کی پیداوار کو مقامی سطحہ پر فروغ دیا جائے اس سے قومی درامدی بل میں چائے پر ہونے والے خراجات میں نمائیہ کمی آئے گی اندھن کی درامت کو کم کرنے کی بھی سفارش کی ہے موٹر سائیکلوں کاروں بسوں میں استعمال ہونے والے درامدی اندھن کے بجائے اور الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینے پر زور دیا ہے کھانے کے تیل کی درامت کو کم کرنے کی تجویز دی ہے مقامی کوکنگ آئل کے فروغ اور درامد شدہ خوردانی تیل کو تبدیل کرنے کے لیے ان کی مارکٹنگ کو ضروری قرار دیا گیا ہے